ابھی اہم خبر شامل کریں جناہ ہاؤس لاہور پر حملہ جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا کیس ای تی سی کا یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم ڈاکٹر یاسمین راشد کو تین روزہ جسمان ریمان پر پولس کے حوالے کیا گیا تھا انصناد دیشتگردی عدالت کی جج عبر گل خان کیس پر سمات کی جناہ ہاؤس لاہور پر حملہ جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا یہ کیس ای تی سی کا یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے جب الکل لاہور کی انصلاد دیشتگردی کی خصوصی عدالت میں جناہ ہاؤس میں جلاو گھراو کرنے سرکاری املاق کو نفطان پر جانے اور توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سمات ہوئی تو عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیئے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جسمانی ریمان کے میار ختم ہونے پر آج دوبارہ لاہور کی انصلاد دیشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس موقع پر سپراسی کتر نے بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تفتیش کا عمل جاری ہے عدالت نے چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر ڈاکٹر یاسمین کو بھیجواتے ہوئے آئندہ سمات پر تفتیشی افسر سے تفتیش سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیئے انصلاد دیشتگردی عدالت کی جج عبرگل خان کیس پر سمات کی محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ جناہ اس لاہور پر حملہ جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا کیس ای ٹی سی کا یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم ڈاکٹر یاسمین راشد کو تین روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا جبکہ انصلاد دیشتگردی عدالت کی جج عبرگل خان کیس پر سمات کی ای ٹی سی کا یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم جناہ اس لاہور پر حملہ جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا یہ کیس تھا ایٹی سی کا یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم ڈاکٹر یاسمین راشد کو تین روزہ جسمانے ریمانڈ پر پولس کے حوالے بھی کیا گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ انساند دہشتگردی عدالت کی جج آبر گل خان نے کیس پر سماد کی جنا ہاؤس لاہور پر حملے کا ایکیس ایٹی سی کا یاسمین راشد کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم